دن دہارے بچوں کے اغوا کی بارداتیں پولیس حکام چین کی بانسوری بجانے میں مصروف گلشن اقبال پارک سے پانچ سالہ بچہ اغوا والدین کے ساتھ سیر کے لیے آنے والے بچے ساتھ کو برکہ پوش خاتون بہلا فسلا کر ساتھ لے گئی واقعے کی سیسٹی فوٹیج داہور نیوز کو محصول فوٹیج میں خاتون کو پارک سے ملحقہ گلی سے گزرتے دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج ملنے کے باوجود پولیس اغوا کار خاتون کا سراغ نہ لگا سکی خونی کھیل نامنظور پنجاب حکومت نے پتنگ بازی روکنے کے لیے موثر اقدامات نہیں کیے اور نازمہ داروں کے خلاف کوئی کاریوائی کی ایڈوکیٹ شہرہ زکاہ کی ہائی کورٹ میں دخواست پتنگ بازی سے حلاقتوں کی تفصیل فراہم کرنے کا مطالبہ پنجاب حکومت کے جانب سے بسند منانے کے اقدام کے خلاف ہائی کورٹ میں سمات پنجاب حکومت اور دیگر فریقہن کو نوٹس جاری عدالت نے کل جواب طلب کر لیا تیس لاکھ سے زائد مالیت کی پروپرٹی والوں کے گیت گھیرہ مزید تنگ ڈیفینس، کینٹ، موڈل ٹاؤن، گلبر، گارڈن ٹاؤن میں پروپرٹی خریدنے والوں سے ایف بی آر نے حساب مانگ لیا چار سو پچاس افراد کو نوٹس جاری، ڈیفینس میں ایک سو پچاس افراد اور کینٹ میں سو افراد کو نوٹس ذرائع آمدن اور احساسوں کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت ویسٹ وارٹٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ شہر میں چھے ٹھے 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 ٹ بینک چالیس کروڑ کا کردہ دے گا تعلیم کے نام پر بھی جال سازی لاہور بورڈ میں جالی ڈگریاں بنائے جانے کا انکشاہ بورڈ کے ملازمین ہی جالی ڈگریاں بنانے میں بھی ملوث نکلے دو جونئر کلر پیسے لے کر جالی ڈگریاں بنوا کر لوگوں کو دیکھے دیتے سرکاری زمینوں پر قبضے کا معاملہ شفیق خوکر کی عبوری زمانت میں انیس جنوری تک کی توسیح تفتیشی آفیسر نے ملزم شفیق خوکر سے مطالق مکمل ریپورٹ سیشن کوٹ میں جمع کرا دی ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر وقلہ کو حکمی بحث کے لیے طلب کر لیا ملزم کے خلاف تھانا سندر میں مقدمہ درش وفاق اور پنجاب حکومت کی غیر سنجیدگی عدویات کی قیمتیں چیک کرنے کا طریقہ تیہ نہ ہو سکا ڈراب بھی ناکام ڈراغ ریگولیٹری آثورٹی کو چھ سال ہو گئے عدویات کا ڈیٹا صوبے کو نہ دیا گیا محکمہ صحت کے حکام غیر سنجیدہ ڈراب کو خط لکھنے سے کاثر عدویات سازدارے قیمتوں کی مانٹرنگ نہیں چاہتے ذرائقہ دعویٰ مغل پورا میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سیکل سوار میاں بیوی اور بچے کو کچل دیا خاتون اپنے چار سالہ بیٹے معاہد سمیت موقع پر ہی جان بہا شہر عباس علی شدید زخمی حالت میں سرویسز ہسپتال میں منتقل ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور فرار ہلپر گرفتار لازے گھر میں پہنچتے پر گہرا پنجاب اسمبلی کا ہنگام آخیز اجلاس آج سپہر تین بجے ہوگا حکومت کو کورم پورا کرنے کی فکر قانون سازی اور کورم پورا کرنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جائے وزیر حالہ پنجاب عثمان بزدار نے اسمبلی اجلاس سے قبل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا پی ٹی آئے کے ارکان اسمبلی شرکت کریں گے حکومتی موقع کو بھی بھرپور انداز میں اجاگر کرنے پر مشاورت ہوگی لاہور بار کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ بار کے ایلیکشن امیدواروں نے انتخابی مہم شروع کر دی آسمہ جہانگیر گروپ کے صدار پر امیدوار حفیظ الرحمن چہدری میدار میں آگئے ووٹرز اور سپورٹرز کو قائل کرنے کی کوششیں سابق وویس ٹوئرمن پاکستان بار کاؤنسل احسن بھون کا بھی حفیظ الرحمن چہدری کی ہمار کا اعلان پاکستان گرین نے انٹرنیشنل کا بڑی ٹاکرا جیت لیا فائنل میں بھارتی سورماوں کو دھول چٹا دی بھارتی پہلوانوں کو انتیس پوائنٹس کے مقابلے میں چاریس پوائنٹس سے شکست پنجاب سریڈیم پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھا دیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان وائلڈز نے ایران کی ٹیم کو شکست دے دی موسیقی 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 دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی کم عمر ترین آئیٹی ایکسپرٹ عرفہ کریم رندہوہ کی آج ساتمی برسی عرفہ کریم مرگی کا دورہ پڑھنے سے چودہ جنڈری دوہزار بارہ کو خالق حقیقی سے جامع دی عرفہ کریم نے صدارتی ایوارڈ فاطمہ جناہ گول میڈل آسلان پاکستان یوز سمیت متعدد ایوارڈ اپنے نام کیے وزیراعالہ پنجاب کہتے ہیں عرفہ کریم جیسی ذہین بیٹیاں ملک کے لئے امید کے کرن ہیں موسیقی اور مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ ابھارنے والے اور قومی ترانے کے خالق حفیظ جھلندری کا آج ایک سو اٹھاروہ یوم پیدائش ابو لسر حفیظ جھلندری نے اپنے شائری اور افسانہ نگاری سے اردو ادب پر انمیٹ نکوش چھوڑے